آپ لاہور سے چلی ہیں پنجاب کی بیٹی ہیں سراپا اتجا جائیں اوورسیز سے وزیراعظم خود بار بار کہتا ہے کہ اوورسیز ہمارا سلمایا ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں دیکھا ہے کہ اوورسیز پریشانی سے دوچار ہے کسی اعلی حکام نے آپ کی دادرسی کے لیے کوئی رابطہ کیا ہے آپ سے کسی نے کچھ میں نہیں کیا میں ہر جگہ جا چکی ہوں میں شیخ رشید صاحب کے پاس بھی گئی تھی زلفی بخاری کے پاس گئی تھی میں ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے ماجزیہ صاحب کو بھی میں ملی تھی ساہر جگہ پہ میں گئی ہوں ان کے پاس بھی پچھلے چار مہینے سے جا رہی ہوں مگر مجھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہیں سے کچھ نہیں مل رہا مجھے آچھا وزیراعظم نے جو پورٹل سیٹوزن کے لام سے ایک ایپ بنائی ہوئے وہاں پر آپ کا رابطہ ہوا ہے ہم نے سب جگہ پہ پورٹل پہ پر پرائم میسٹر پورٹل پہ بھی ہم نے ڈالا ہے مگر وہاں پہ بھی کچھ نہیں آیا یہ کہتا ہے سی ایم کے جو ان سے وہاں پہ ڈالی ہے ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا آور سیز پاکستانی کے وہاں پہ ڈالا ہے وہاں سے بھی کچھ ہے یعنی کہ کہیں سے آئی جی صاحب کے وہاں پہ ڈالا ہے وہاں سے بھی کچھ نہیں آ رہا آچھا آپ کے والد صاحب کو قتل کرنے کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے یہ دراصل سارا ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ پیسے کے لیے انہوں نے کیا میرے والی صاحب لندن سے جب آئے ہیں وہ کافی پیسے لے کر آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے انویسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد جنس ہے پھر ہم لوگ بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرتے رہے تو یہ خاتون پیسے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا میرے والی صاحب کو اس عورت نے میرے والی صاحب کا قتل کیا اس خاتون کا کیا نام ہے؟ درزیہ بیگم اور سمینہ شیخ اور اس کے ملٹیپل اس کے نام ہیں اور ملٹیپل آئی ڈیز اس نے رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر ایف آئی اے والوں نے اس کے اوپر کیس کیا اس کے آئی ڈی کارڈ سکینسل کیے اور یہ انگلینڈ سے اس کا ڈیٹا بھی مگویا ہے جہاں پہ یہ پہلے ڈرگز لے کر گئی تھی چھساس سال وہاں پہ منچسٹر جیل میں رہ کیا ہی ہے اس کے بعد آکے اس نے اپنا نام بدلا اور پھر نئے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی ہے آپ نے کوئی ہیومن رائٹس کی یا سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کا سیل بنا ہوا ہے وزارت انسانی حقوق ہے اس سے آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ میں نے میں نے کونٹیکٹ نہ کیا مگر انفورٹنیٹلی بکاوز یہ جن سے جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں وہاں پہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ میں جاتی ہوں وہاں پہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور میرے ہر اپلیکیشن کو یہ رد کر دیتے ہیں میرے پاس سارے پروف ہیں ایک ایک اپلیکیشن کا پروف ہے ان لوگوں کے خلاف جہاں سے انہوں نے جو ہمارے تریٹس کی ہیں وہ سارا کچھ میرے پاس ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ان کے میسیجز وغیرہ بھی ہیں ہر چیز ہے میرے پاس جن نمبروں سے مجھے تریٹس آتی ہیں وہ نمبر بھی ہیں میرے پاس اس کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈسکروز کر سکتی ہوں پیپس پارٹی کی بھی اور نونلی کی بھی اور یہ یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیوں کو ان کو چلائیں گے یہ کیسے چلائیں گے یہ لوگوں کے ساتھ ان کے انڈر والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا تو حفظ دیں گے عوام کو یا کسی کو ایک بیٹی کو ایک عورت کو اپنے باپ کے لیے انصاف لینے کے لیے اس کو سڑکوں پر نکلنا پڑ رہا ہے یہ ہمارا ملک ہے اس سے زیادہ محفوظ تو ہم باہر کے ملکوں میں ہیں اچھا چیف جسٹس سے آپ کیا میں چیف جسٹس سے ریکویس کرتی ہوں کہ آپ پلیز ہمیں اس کیس کو دیکھیں ہمیں انصاف دیں پرائم میسٹر آف پاکستان سے ریکویس کرتی ہوں چیف آرمی سٹاف سے ریکویس کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ساری ریپورٹ ریلیز کریں اگر ریپورٹ فیک ہے میں کہتا ہوں کہ انڈر آرمی سپرویجن میرے فادر کا دوبارہ جو پوسٹ موٹم کر کے ہمیں ریجنل ریپورٹ چاہیے کیونکہ میرے ہاتھوں میں میرے باپ میں جان دی تھی ان کے مو سے جھاگ نکل رہی تھی جب ان کی دیت ہوئی ہے میرے والد صاحب آخری دفعہ لندن جنس ہے آیت 2018 میں 2018 میں نومیمبر میں وہ واپس آئے ان کا فل میڈیکل چیک اپ ہوا وہاں کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مسٹر مالک آپ اپنے صرف یہ شوور کی ٹیبلٹس ٹائم پہ لے یہ وہاں کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا اور یہاں پہ سردنلی آکے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کی میڈیسن ہم لندن سے بھیجواتے تھے ان کی جیت کے بعد ہم نے دیکھا وہ ساری میڈیسن ان کی گھر پہ ڈبوں میں پڑھی ہے یہ خاتون پتہ نہیں ان کو کیا کیا دیتی رہی ہے اچھا پوست بات اب رپورٹ میں کیا آئے تھا وہ ہمیں بتائی نہیں رہی ہے ملی نہیں ہے نا دے ہی نہیں رہی ہے میں ایک دفعہ آس پر گئی ہوں وہاں پہ لینے کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ تو آگئی ہے آپ کی اور یہ آپ کی فیور میں ہے مگر یہ پولیس آئے گی تو پھر آپ کو ملے گی دوبارہ میں پولیس کے ساتھ گئی ہوں تو وہ ان کا بیان بدلہ ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تک رپورٹ نہیں آئی سو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سب کچھ کے ساتھ شکریہ